اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل ازمائش کی اگلی اقصات میں آپ دیکھیں گے کہ شیزہ رافے سے کہتی ہے کہ اس کو شادی کے بعد نئے گھر میں جانا ہے ورنہ وہ شادی نہیں کرے گی جس کے بعد رافے بہت پریشان ہوتا ہے آخر وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ اپنے والدین کو نہیں چھوڑے گا اس کے لیے چاہے اسے شیزہ کو چھوڑنا پڑے رافے شیزہ کے گھر جاتا ہے شیزہ بڑی خوش ہوتی ہے اور اپنے والد کو بتاتی ہے کہ میں اور رافے اپنا نیا گھر دیکھنے جا رہے ہیں جس پر رافے کہتا ہے کہ ہم کوئی گھر دیکھنے نہیں جا رہے تو میں اسی گھر میں جانا ہوگا جہاں میرے موم ڈیڈ رہتے ہیں یہ سن کر شیزہ کے عسان خطا ہو جاتے ہیں وہ غصے میں رافے سے کہتی ہے کہ میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی اس پر شیزہ کے والد شیزہ سے کہتے ہیں کہ بیٹا تم یہ کیا کہہ رہی ہو اس پر شیزہ کہتی ہے کہ میں اس کے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہوں گی اگر یہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اسے اپنے گھر والوں کو چھوڑنا ہوگا اس پر رافے کہتا ہے شیزہ اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو میں اس شادی سے انکار کرتا ہوں یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے شیزہ کے والد رافے کو روکتے ہیں کہ بیٹا میری بات تو سنو مگر رافے ان کی کوئی بات نہیں سنتا شیزہ پیچھے کھڑی چلاتی ہے کہ تم اپنی ماں کے لئے مجھے چھوڑ رہے ہو شیزہ کے والد بہت ہی پریشان ہوتے ہیں جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نمرا اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ اگر سب کچھ شیزہ کی مرضی کے خلاف ہوا تو وہ بہت بڑا طفان کھڑا کر دے گی اتنے میں شیزہ کے والد وہاں پر آ جاتے ہیں وہ نمرا کو خوب باتیں سناتے ہیں کہ تم میری بیٹی کی خوشی میں خوش نہیں ہو تم چاہتی نہیں کہ اس کی شادی ہو جس کے بعد نمرا بہت دکھی ہو جاتی ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شیزہ کے والد اور والدہ رافعے کے گھر جاتے ہیں تاکہ اس کے والدین سے بات کر سکیں رافعے شادی سے انکار کر دیتا ہے اور وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے رافعے کے والدین بھی کچھ نہیں کر پاتے جس کے بعد شیزہ کے والدین گھر واپس آ جاتے ہیں شیزہ کے والد بہت ہی دکھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چار دن رہ گئے ہیں شادی میں کارز بڑھ چکے ہیں مبارک بات کے فون کر رہے ہیں لوگ مجھے شیزہ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی شادی ٹوٹ گئی وہ چلاتے ہوئے اپنی بہن سے کہتی ہے کیا میں دنیا کی پہلی لڑکی ہوں جس کی شادی فکس ہونے کے بعد ٹوٹ رہی ہے اتنے میں شیزہ کے والد وہاں پر آتے ہیں اور وہ شیزہ پر غصہ کرتے ہیں کہ یہ سب تمہاری زد کی وجہ سے ہوا ہے زد کی پوجاری ہے یہ لڑکی کچھ دیر بعد شیزہ کے والد کی طبیعت خراب ہوتی ہے ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ نیچے گر جاتے ہیں شیزہ کی والدہ وہاں پر آتی ہیں اور ان کو سنبھالتی ہیں شیزہ کے والد کو امرجنسی کی صورت میں ہسپتار لے جائے جاتا ہے ادھر رافع کے والدین اس کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا اپنے فیصلے پر ایک مرتبہ پھر غور کرو اس پر رافع کہتا ہے کہ میں شیزہ کی جھوٹی انا کی خاطر اپنے ماں باپ کی محبت کو قربان نہیں کر سکتا ادھر جب باست کو شیزہ کے والد کی طبیعت کا پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے بھائی اور بابی کے ساتھ ہسپتار آتا ہے وہ شیزہ کے والد کو تسلی دیتا ہے آپ جیسے نیک انسان کے ساتھ کبھی کچھ برا ہو ہی نہیں سکتا کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا اس پر شیزہ کے والد باست سے کہتے ہیں کہ جو شادی کی تاریخ مقرر ہے اس پر برات لا سکتے ہو میری شیزہ سے نکاح کر سکتے ہو یہ سن کر باست پریشان ہو جاتا ہے کیا باست شیزہ سے نکاح کر لے گا اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ